اسلام علیکم بچوں میں سب یہ نظیر آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے ائر ٹو ائر ائر کا مطلب ہوتا ہے کان ہمارے جو فائف سنس آرگنز ہیں سنس آرگنز وہ آرگنز جن کے استعمال سے ہمیں باہر کی دنیا کا پتہ چلتا ہے ان پانچ سنس آرگنز میں ایک آرگن جو ہے وہ ائر ہے کان ہے کان جو ہم سنتے ہیں تو جلو بچوں دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں ہاتھ کے اوپر کان لگے ہوئے ہیں جو ہاتھ کے اپنے نہیں ہیں جراف کے اوپر جو کان ہے وہ جراف کے نہیں ہیں جراف کے اوپر ہاتھ کے کان لگے ہیں ایسے ہی ریبٹ کے کان جو ہیں وہ ڈاغ پہ لگے ہوئے ہیں جراف کے کان جو ہیں وہ ڈیر پہ لگے ہوئے ہیں تو ایسے ہی ان کے جو کان ہیں وہ ان کے سروں پہ نہیں بلکہ دوسرے جانوروں کے سروں پہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں کیا یہ انیملز فنی لگ رہے ہیں جو آرٹیسٹ ہے جو یہ بنانے والا ہے تصویر اس نے کیا کیا ہے اس نے جو ایر سے ان کے جو کان ہیں وہ ان کے اپنے کان نہیں لگائے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے کان لگائے ہیں اب آپ یہ ساری تصویر دیکھیں اور ایرز جو ہیں آپ دیکھیں کون سے کان کس اینیمل کے ہیں تو پھر جب آپ یہاں دیکھیں گے جیسے کہ جراف کو ایلیفنٹ کے کان لگے ہوئے ہیں ایسے ہی سارے آپ خود فل کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ قسم کے جانوات جو ہوتے ہیں انہیں الگ الگ قسم کے کان ہوتے ہیں یہاں نیچے دیئے گئے جتنے بھی اینیمل ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں کون سے اینیمل ایسے ہیں جن کے کان آپ کو نظر آتے ہیں تو اس ٹیبل میں آپ نے لکھنا ہے یہ اینیمل ہیں جن کے ہم کان دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے ڈیر ہے ٹائگر ہے بوفیلو ہے پیک ہے جراف ہے ایلیفنٹ ہے ان کے کان ہمیں نظر آتے ہیں ان کے بڑے کان ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں اینیمل ہوس ایئرز نوی کے ناٹ سی تو یہ اینیمل جو ہیں ان کے کان ہمیں نظر نہیں آتے جیسے فراغ ہے فیش ہے آنٹ ہے کرو ہے سپیرو ہے لیزرڈ ہے تو ان کے کان جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو آپ کو کیا لگتا ہے جن اینیمل کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے کیا سچ مجھ ان میں کان نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں اس پکچر کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس پکچر میں بہت سارے پرندے ہیں پیرٹ ہے اس میں ہن ہے کرو ہے ڈک ہے تو یہ پکچر آپ دیکھیں نیمڈ اینیملز ان دا پکچر ان سب اینیملز کی آپ کو نام لکھنے ہیں جیسے کہ یہ ہن ہے اس کے بعد یہ پیجن ہے یہ پیرٹ ہے ڈک ہے یہ کرو ہے یہ فراغ ہے کیا آپ کو ان کے کان نظر آتے ہیں ہمیں تو ان کے کان بلکل بھی نظر نہیں آتے لیکن ان کے کان ہوتے ہیں even though we cannot see them لیکن ہمیں ان کے کان نظر نہیں آتے find out some other animals which have ears that we cannot see اب آپ اور بھی انیملز لکھیں یہاں پہ جن کے کان نہیں ہوتے write their names ان کے نام لکھیں جن کے کان ہمیں نظر نہیں آتے read and write an animal with ears like fans وہ انیملز جن کے کان فین جیسے ہوتے ہیں آپ کو ان کا نام لکھنا ہے یہ آپ خود کریں گے اور an animal with ears like leaves leaves کے جیسے پتوں کے جیسے کان کس انیملز کے ہوتے ہیں وہ آپ کو نام لکھنا ہے an animal with ears on the top of its head اور کس انیمل کے کان جو ہیں اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے an animal with ears on both sides of its head اس انیمل کا نام لکھنا ہے جس کے سر کے دونوں سائد میں کان ہوتے ہیں you know very well that ear help us to hear آپ سب جانتے ہیں کہ کان جو ہیں وہ ہمیں سننے میں مدد کرتے ہیں in some animals you see the ears in some you cannot کچھ انیملز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو کان نظر آتے ہیں اور کچھ جانوروں میں ہمیں کان نہیں نظر آتے we cannot see a bird's ears ہمیں پرندوں کے کان جو ہیں وہ نظر نہیں آتے a bird has tiny holes on both sides of its head کیونکہ پرندے جو ہوتے ہیں ان کے head کی اوپر ان کے سر کی اوپر چھوٹے چھوٹے دو سراغ ہوتے ہیں دونوں سائد سے generally the holes are covered with feathers اور وہ holes جو ہیں وہ سراغ جو ہیں ان کی اوپر ان کی پنک ہوتے ہیں ان کی feathers ہوتے ہیں they help the bird to hear یہ انہیں مدد کرتے ہیں سننے میں وہ holes جو ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں birds کو سننے میں if you look carefully you will see tiny holes on the lizard's head اگر آپ گھر سے دیکھیں گے تو آپ کو lizard کے head پہ بھی چھوٹے چھوٹے سراغ نظر آئیں گے these are its ears یہی اس کے کان ہوتے ہیں ایک کروکوڈائل also has like this کروکوڈائل جو ہے مگرمت جو ہے اس کے head پہ بھی ایسے ہی holes ہوتے ہیں but we cannot see them easily لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے آسانی سے تو بچو آج ہم نے پڑھا یہ ears کے بارے میں اس کے آگے کا جو ہمارا lesson ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ and take care